اسلام علیکم امیرز نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جیسا جیسا بجٹ جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے روز نئی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہیں نئی سے نئی تجاویز پیش کی جا رہی ہیں اور اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے تو جیسے ہی کوئی ڈیویلپنٹ سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو اس حوالے سے ایک اور جو اپ ڈیٹ آئی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے پی اینڈ پینشن کمیشن کا اجلاس جو ہے اکتیس مئی کو طلب کا لیا ہے اس میں کیا جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا کیا رول ہوگا وہ بھی آپ کو اس میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا شروع سے لکھر آخر تک ضرور دیکھے گا وفاقی بجل دوزار اکیس بائیس میں سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں پینشن میں اضافے اور دیگر مرات کے پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے پی اینڈ پینشن کمیشن کا فیصلہ کون اجلاس اکتیس مئی کو طلب کا لیا گیا ہے اجلاس میں پیکج کو حتمی شکل دے کر سمری وفاقی کبینہ سے منظور کا روائی جائے گی اور چار جون کو آئی ایم ایف کے مشن سے مشاورت کے بعد اس کو حتمی طور پر بجل کا حصہ بنایا جائے گا وفاقی وز وزارت خزانہ کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ چار ماہ قبل حکومت نے ان وزارتوں کے ملازمین جنہیں سرکاری سکلوں کے مطابق ایک ہی تنخواہ مل رہی تھی کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا تاہم وہ ملازمین جو پہلے ہی دو تین گناہ جہاں مینجمنٹ پیسکل کے تحت تنخواہیں وصول کر رہے ہیں ان کے لیے تاہال کوئی پیکج تیہ نہیں پاسکا آئی ایم ایف کے کرز پروگرام کی بحالی کے بعد حکومت بجٹ خزارے کو کام کرنے اور اخراجات پر کنٹرول کی پالیسی ویرگام زن ہے اس لیے بجٹ میں سرکاری ملازمین کو مراد دینے کے لیے گنجائش بہت ہی کام ہے تاہم مجودہ حکومت کو مہنگائی کے باعث امامی اور سیاسی محاظوں پر سخت مخالفت کا سامنا ہے ایسی صورتحال میں خود کابینہ کے اندر سرکاری ملازمین کو بجٹ میں کچھ نہ کچھ مراد دینے کا مطالبہ زور پکڑا ہے حکومت نے پی اینڈ پینشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ بجٹ کے لیے اپ عارت خزانہ کے سپورد کرے تاکہ آئی ایم ایف کے پری بجٹ مشن سے مشاورت مکمل کر کے انہیں بجٹ کا حصہ بنایا جا سکے یہ تازہ ترین ڈیویلمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے